بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جیسا کہ ہم سب پارٹس اور بارڈی کے بارے میں تو سب جانتے ہیں چھوٹے بچوں کو سکھانا شروع کرتے ہیں بارڈی کے مطلب پارٹس کے بارے میں جیسے چھوٹا بچہ ایک سال کا ہوتا ہے تو اس کو بتاتے ہیں آئیز، ایئرز بغیرہ مختلف جسم کے مختلف حصوں کے بارے میں لیکن ان جسم کے حصوں سے جو ایڈیمز بنتے ہیں ان کے بارے میں بہت کم لوگ جانتے ہوں گے اس ویڈیو میں ہم جسم کے حصوں سے یا بارڈی پارٹس سے جو ایڈیمز بنتے ہیں وہ ہم اس میں دیکھیں گے اردو میں ان کا میننگ کیا ہے اردو میں کیا کہتے ہیں اور انگلیش میں کیا کہتے ہیں جیسے یہ ایئرز جسم کا حصہ ہے آرپ ایئرز اس کا مطلب ہے مکمل طور پر متوجہ ہونا give a hand یا lend a hand کچھ کرنا کسی کی مدد کرنا keep an eye on کسی کی نگرانی کرنا یا حفاظت کرنا keep once chin up کسی کو خوش کرنے کی کوشش کرنا cast an eye and a leg بہت قیمتی ہونا اس طرح کے بہت سارے اس ویڈیو میں ہیں بھی دیکھتے ہیں اور کون کون سے ہیں اس میں اردو میں ان کے میننگ کیا ہے اس میں ہے have your nose in the air اس کا اردو میں مطلب ہے اپنے آپ کو دوسروں سے بڑھتر سمجھنا have your nose in the air اپنے آپ کو دوسروں سے بڑھتر سمجھنا have a nose for قدرتی صلاحیت ہونا have a nose for قدرتی صلاحیت ہونا keeping one's nose to the grindstone keeping one's nose to the grindstone misal sal saft محنت کرنا lagataar saft محنت کرتے جانا keeping one's nose to the grindstone keep your nose clean ڈدو میں اس کا مطلب ہے مشکلات سے دور رہنا keep your nose clean مشکلات سے دور رہنا on the nose مقررہ وقت پر on the nose مقررہ وقت پر right under the nose سامنے کی چیز نظر نہ آنا right under the nose سامنے کی چیز نظر نہ آنا it's no skin of my nose دوسروں کی رائے سے متاثر نہ ہونا stick your nose into something stick your nose into something دوسروں کے معاملات میں دلچسپی لینا stick your nose into something دوسروں کے معاملات میں دلچسپی لینا to bite someone's head to bite someone's head کسی دوسرے پر اسے میں تنقید کرنا to bite someone's head کسی دوسرے پر اسے میں تنقید کرنا under someone's thumb کسی کے زیرے اثر ہونا under someone's thumb کسی کے زیرے اثر ہونا on the back foot کسی مخالف سے مقصان اٹھا کر پچھے اٹھنے پر مجبور ہونا یا مجبوراں پچھے اٹھ جانا کسی مخالف سے مقصان اٹھا کر مجبوراں پچھے اٹھنا on the back foot all mouth and no action all mouth and no action یعنی کہ شیخیاں بگانا باتیں بڑی بڑی کرنا لیکن کچھ کارنا سکنا شیخیاں بگانا کسی مسئلے پر بہت کچھ بولنا لیکن کچھ کارنا سکنا all mouth and no action work your fingers work your finger to the bone کسی چیز پر بہت سخت محنت کرنا work your finger to the bone کسی چیز پر بہت سخت محنت کرنا get your hands dirty اس کا مطلب ہے اپنا مقصد حاصل کرنے کے لیے corruption یا بے ایمانی کرنا بے ایمانی کرنا اپنے سلوں پر سمجھوتا کرنا get your hands dirty weak at the knees weak at the knees اس کا میننگ ہے اپنے جذبات پر کابو نہ رکھ سکنا weak at the knees اپنے جذبات پر کابو نہ رکھ سکنا bare bones بنیادی حقائق واضح bare bones بنیادی حقائق یا واضح joint at the hip دو لوگوں کا ایک دوسرے کے بہت قریب ہونا یا ایسے کوئی دوست یا بہن بھائی joint at the hip دوستوں یا بہن بھائیوں کیلئے یوز ہوتا ہے دو قریبی لوگ جو ایک دوسرے کے بہت زیادہ قریب ہیں brain drain brain drain اردو میں اس کے لئے بولا جاتا ہے یا سے کوئی پڑھا لکھا شخص ہے وہ اپنا علاقہ شہر یا پھر ملک چھوڑ کے کسی دوسری جگہ پر منتقل ہو جائے اس کے لئے کہتے ہیں brain drain کسی پڑھے لکھے یا کابل شخص کا کسی دوسرے ملک یا دوسرے حلقے میں منتقل ہونا blood is thicker than water blood is thicker than water اس میں ہے اپنے خاندان کے شخص کو دوسروں پر فوکیت دینا blood is thicker than water اپنے خاندان کے شخص کو دوسروں پر فوکیت دینا breathe easier مشکلات کے بعد آسانی محسوس کرنا breathe easier مشکلات کے بعد آسانی محسوس کرنا 40 wing 40 wing 40 wing ادھو میں مطلب ہے تھوڑے وقت کی نیند nap 40 wing تھوڑے وقت کی نیند ان گانا ان جس کو بولتے ہیں 40 wing تھوڑے وقت کی نیند elbow grease elbow grease کا مطلب ہے سخت جسمانی مشکلات elbow grease سخت جسمانی مشکلات drag your feet drag your feet کا مطلب ہے کسی کام کے کرنے میں تاخیر کرنا drag one speed یا drag your feet کسی کام کے کرنے میں تاخیر کرنا find your feet find your feet کا مطلب ہے نئے حالات سے معنوس ہو جانا کسی نئی جگہ پہ گئے ہیں نئے حالات ہیں ان سے مکمل طور پہ واقفیت ہونا find your feet نئے حالات سے معنوس ہونا jump in with both feet jump in with both feet سوچے سمجھے بغیر کچھ کر گزرنا یعنی کہ کسی بھی کام کو یا کچھ بھی کرنے سے پہلے سوچنا سمجھنا نہیں لیکن سوچے سمجھے بغیر اس کا نفعہ اقصان نہیں سوچنا اور کر دینا کچھ بھی jump in with both feet سوچے سمجھے بغیر کچھ کر گزرنا to get cold feet کچھ کرنے میں خوف محسوس کرنا to get cold feet کچھ کرنے میں خوف محسوس کرنا to vote with your feet to vote with your feet ہمائیت نہ کرنے کا ازہار کرنا to vote with your feet ہمائیت نہ کرنے کا ازہار کرنا have a lead foot have a lead foot خطرناک خطر تک تیز گاڑی چلانا have a lead foot خطرناک خطر تک تیز گاڑی چلانا get out someone's hair get out someone's hair ہم خات کرنا بند کرنا get out someone's hair خامخواہ تنگ کرنا بند کرنا get in someone's hair پہلے get out get in get in someone's hair بلا وجہ کسی کے سر پر سوار رہنا یا تنگ کرنا کسی کو بلا وجہ بلا وجہ کسی کو تنگ کرنا یا بلا وجہ کسی کے سر پر سوار رہنا get in someone's hair make someone's hair stand on end کسی کو بہت زیادہ خوف زیادہ کر دینا make someone's hair stand on end ٹاکس ونس ہیڈ آف ٹاکس ونس ہیڈ آف اس مطلب ہے بہت زیادہ بولنا اور بہت اونچہ بولنا زیادہ بولنا اور اونچہ اونچہ بولنا اس کے لئے ہے ٹاکس ونس ہیڈ آف